موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا ایم رات چینل میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیو پولٹکس جو اوورال دنیا میں ایک ایسا کھیل ہے جہاں ہمیشہ آپ کو گیون ٹیک کا سہارہ لینا پڑتا ہے یہاں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہر چیز گرے ہی گرے ہوتی ہم تقریباً ڈیٹ سال پہلے سے یہ بات بارہا کرتے آ رہے ہیں کہ کبھی جی ایف سیونٹین ارجنٹینہ کے لیے آگے چلا جاتا ہے کبھی ایف سکسٹین کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی انڈیا والے تیج اس کو بھی لاکھ اچھلانگ مار دیتے ہیں بٹ کیا اگر میں کہوں کہ یوکرین جی ایف سیونٹین تھنڈر کا سیویر بن سکتا ہے اب جو ٹائٹل ہے یا تھم نیل ہے اس کو دیکھ کر تو شاید کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آرہا ہوگا کہ یوکرین کو جی ایف سیونٹینز یوز کرنے والا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے رادر یوکرین کی وجہ سے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پوزیشن ایکسپورٹ مارکٹ میں زیادہ بہتر ہوئی ہے وہ کیسے ڈیٹیل سے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ بہت سے لوگ وڈیوز دیکھتے ہیں بہت چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو بھائی کر دو سبسکرائب اس کے پیسے نہیں لگتے اور وڈیوز کو شیئر کیجئے گا کیونکہ ہمارا کام اپنے ملک کے نیلیٹیو کو آکے لے کر چلنا ہے اور بہت سی جو مسکنسپشن اور غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری طرف سے اس کا کوئی خاص جواب نہیں جاتا اس وجہ سے وہ پروپیگنڈا کے مخالف جب کوئی بیانیاں ہی نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ہی جھوٹے پڑ جاؤ گے بے شک آپ سچے ہی ہو سو وڈیوز کو دبا کے شیئر کیجئے گا آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو انڈین ڈیفینس ریسرچ ونگ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چائنہ سولیڈیفائز پوزیشن آف جی ایف سیونٹین تھنڈر فور ارجنٹینہ وائل ایف سکسٹین اینڈ تیجس آر فیسنگ اوبسٹیکلز مطلب اس کا یہ کہ چائنہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے جو مختلف اوبسٹیکل تھی رستے میں وہ ختم کی ہیں اور اس کی پوزیشن کو بہتر طریقے سے ارجنٹینہ کے سامنے رکھا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو ایف سکسٹین تھے ڈینمارک کے جن کو ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر امریکہ بیچنے والا تھا ارجنٹینہ کو اور انڈیا کا تیجس جو بیڈ میں کمپیٹ کر رہا ہے یہ مختلف مشکلات کا شکار ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کا پھر یوکرین سے کیا تعلق ہے مطلب کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ڈیل تو چائنہ پاکستان انڈیا امریکہ جیسی کنٹریز کے درمیان ہے ڈینمارک آ جاتا ہے تو پھر یوکرین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دو ہفتے پہلے امریکہ نہیں منظوری دیتی ہے اپنے نیٹو الائیڈ کنٹریز کو کہ آپ ایف سکسٹین تو کیا کوئی بھی ایڈوانس فائٹر جیٹ یوکرین کو دے سکتے ہیں اب اس سے پہلے فرانس چاہتا تھا کہ وہ اپنے میرا ایٹو تھوزن دے دے لیکن وہ بھی نہیں دیئے اب یوکرین جس بات پر بزید ہے وہ ایف سکسٹین پر ہے کیونکہ یوکرینین ائر فورس یہ سمجھ دیا ہے کہ اگر ان کے پاس ایف سکسٹین آ جائیں تو ان کی قسمت بدل جائے گی اب بقاعدہ طور پر ایف سکسٹین دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے یوکرین کو پچاس کے قریب ایف سکسٹین دیے جائیں گے اب کوسچنیاں یہ ہے کہ یہ ایف سکسٹین دے گا کون تو یہ ایف سکسٹین دینے والی کنٹریز میں ہوں گے ڈینمارک نیدر لینڈ جی ہاں بلکل صحیح سنوان ڈینمارک اپنے ایف سکسٹین دے گا یوکرین کو تو یہاں اہم چیز یہ ہے کہ اگر ڈینمارک اپنے ایف سکسٹین یوکرین کو دے دے گا تو پھر ڈینمارک ارجنٹینہ کو اپنے ایف سکسٹینز کیسے دے گا اس وقت چالی سے زیادہ ایف سکسٹینز یوز کرتا ہے ڈینمارک دوہزار پچیس کے بعد انہیں ایف تھرٹی فائیو ایئرکرافٹ کی ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی اور چوبی سے زیادہ ایف سکسٹینز ڈینمارک نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو دے دیں گے اس کے علاوہ نیدر لینڈ اور دوسرے یورپین کنٹریز بھی ایف سکسٹینز دیں گی اس طرح مجموعی دور پر پچاس کے قریب یا پچاس سے کچھ زیادہ ایف سکسٹینز دیا جائیں گے یوکرین کو اور یہ تمام ایملی ایو اپگریڈڈ ایف سکسٹینز ہوں گے یعنی کہ یہ ہوں گے ای بی ورژنز لیکن اپگریڈڈ ہیں یعنی کہ بی بی آر میزائل ایم وان ٹونٹی کو فائر کر سکتے ہیں لانگ رینج ایر ٹو گرانڈ میونیشن کو فائر کر سکتے ہیں بہتر ایو یونکس کے ساتھ آتے ہیں دشمن کے ریڈارز اور دشمن کے جہاز اس کو جیم نہیں جلدی کر سکیں گے اب جو دو بڑے کمپیٹیٹر تھے وہ تھے جی ایف سیونٹین بلوک تھری اور ایف سکسٹین چائنہ نے واضح طور پر یہ کہا ہوا ہے کہ وہ صرف جی ایف سیونٹین تھنڈر کی فروکت نہیں کرے گا ارجنٹینہ کو بلکہ اس کی لوکل پرڈکشن کی فسیلٹیز بھی وہاں کھولی جائیں گی اگر آپ کو یاد ہو تو ارجنٹینین ایر فورس کے چیف نے پاکستان ایر نوٹکل کمپلیکس کا دورہ کیا تھا اس کی تصویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دورہ دوہزار بائس میں کیا گیا تھا اور ارجنٹینہ میں اگر جی ایف سیونٹین کی لوکل پرڈکشن کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں پاکستان کی مدد درکار ہے جس کے لیے اس سے ایک تو آپ کو ڈیل کے پیسے الادہ ملیں گے لیکن ان تمام چیزوں کی فردر جب آگے وقت کے ساتھ مینٹیننس اور رپیرنس وغیرہ کی وہاں فسیلٹیز کھلیں گی تو انڈیریکٹلی اس کا ریوینیو پاکستان چائنہ کو آئے گا اس کے علاوہ پوری کے پوری لیٹن امریکن سٹیٹس میں چائنہ اپنا انفرمینس اس وجہ سے بڑھا رہا ہے کہ جیسے پیسیفک کے ریجن میں ساؤتھ کور یا جاپان کو استعمال کر کے امریکہ نے اپنی بیسز بنائی ہوئی ہے جس سے وہ چائنہ کو اپنے نشانے پر لیے رکھتا ہے سیم کام چائنہ بھی کرنے والا ہے کہ وہ لیٹن امریکن سٹیٹس میں اپنی بیسز ملٹری بیسز بنائے گا جہاں سے وہ تجارت تو کرے گا ہی لیکن امریکہ کے سر پر بھی وہ بیٹھا رہے گا اور امریکہ پر نظر رکھے گا یا میں یوں کہوں گا امریکہ کو اپنے نشانے پر رکھے گا امریکہ کے لیے حظیمت کا وقت وہ ہوگا اگر جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کو چوز کرتا ہے ارجنٹینہ اور اس کے بعد اس کی لوکل پروڈکشن کی یعنی کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی فسیلٹی بھی وہاں کھل جاتی ہے اور وہاں ہیلپ کون کرے گا اور یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا نیٹو اور امریکہ کے لیے کیونکہ ارجنٹینہ کا ہمسایہ ملک برازیل جیز تھرٹین این گریپن یوز کرتا ہے اور جیز تھرٹین این گریپن لیٹن میرکہ کی دوسری سٹیٹس کو بھی پچھ کیا گیا اور اس کا کئی نہ کئی پریشر ارجنٹینہ پر بھی ڈالا گیا کہ آپ یہ جہاز لے لیں آپ نے پاکستان چائنہ سے جی ایف سیونٹین کیوں لے رہے ہیں آپ اچھی خاص سے ہمارے رشتے میں طلاق والا وہ محول پیدا کر رہے ہیں اب ایک اور یہاں بہت عام کوسٹن ہاتا ہے کہ اگر ڈین مارک اپنے ایف سکسٹین دے دے گا یوکرین کو تو پھر تو چائنہ اور پاکستان کے لیے رستہ ہموار ہے کوئی بڑے رام سے جی ایف سیونٹین بلوگ تھری دے سکتے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ سیٹسفیکشن کا لیول جو ہے ارجنٹینہ کے لیے وہ جی ایف سیونٹین کے ساتھ ہی ہے ان کے ائر فورس کے چیف نے خود کنفرم کی ہوئے ہوئے اس بات کو اس کے علاوہ ان کے برگیڈیر زیویر آئیزیک ہے ان کی ملٹری کے ہیڈ آئی تھی انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں واضح کہا ہوا ہے کہ جی ایف سیونٹین کو ایج حاصل ہے ایف سکسٹین اور تیجس پر اب اس پر یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ امریکہ اپنے بون یارڈ میں سے ایف سکسٹینز دے دے گا جو انہوں نے پرانے اپنے بون یارڈ میں ایف سکسٹینز رکھے ہوئے ہیں انہیں ہی وہ نکال کے فرنش کر کے ان میں کچھ چینجز کر کے یا ان کو بہتر کر کے ارجنٹینہ کے لیے پچھ کر دیں گے تو اس کے لیے تو مزید وقت درکار ہوگا ڈیل اور زیادہ ڈیلے ہو جائے گی جبکہ یہ ڈیل دوہزار پچیس چھبیس تک ارجنٹینہ چاہتا ہے کہ وہ ایف سکسٹینز یا جی ایف سیونٹینز میں سے کسی جہاز کو لے لے کیونکہ ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اتنا در ڈلے کرتے جائے سو اگر ڈینمارک کے ایف سکسٹینز چلے جائیں گے یوکرین میں تو اوویسلی جی ایف سیونٹین کے لیے رستہ آسان ہو جائے گا پر یہاں ایک اور کمپیٹر ہے وہ ہے انڈیا کا لسی اے تیجس ہیرکرافت لیکن انڈین ڈیفینس ریسرچ ونگ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جی ایف سیونٹین اور تیجس دونوں میں برطانیہ کے کچھ کمپوننٹس یوز ہوتی ہیں انگلینڈ کے اب ہم سب جانتے ہیں کہ ارجنٹینہ یہ جہاز ہی بریٹین یا انگلینڈ کے خلاف رہ رہا ہے تو برطانیہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ ایسے جہاز ارجنٹینہ کو دیے جائیں جن میں انہی کے ملک کے کمپوننٹس یا پرزے یوز ہوتی ہیں جی ایف سیونٹین میں جو اجیکشن سیٹ ہے وہ مارٹن بیکر کی یوز ہوتی ہے جو کہ برطانیہ کی کمپنی ہے لیکن جی ایف سیونٹین میں چائنیز اجیکشن سیٹ بھی لگا کے ٹیسٹ کی جا چکی ہے اور ارجنٹینہ کو چائنیز اجیکشن سیٹ کے ساتھ جی ایف سیونٹین دیے جائیں گے لیکن تیجس میں لائن ریپلیسیبل یونرز جنہیں لر یوز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ریفیولنگ پروب اجیکشن سیٹ اور دوسرے بہت سے کمپننٹس یوکے کی ہیں مطلب جی ایف سیونٹین میں صرف ایک کمپننٹ ہے یوکے کا اور اس کا ریپلیسمنٹ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے لیکن تیجس میں ایک سے زیادہ کمپننٹس یوکے کے موجود ہیں اور ان کا ریپلیسمنٹ ان کا آلٹرنیٹیو انڈیا کے پاس نہیں ہے انڈیا انڈیجنسلی ان کو ڈویلپ نہیں کر پایا تھا اور یہی چیز انڈیا کے تیجس کو بہت زیادہ پیچھے کر دیتی ہے اس تمام کمپیٹیشن میں کیونکہ لیڈ اس میں دو ائرکرافٹ ہی لے رہے تھے اور سوشل میڈیا پر بھی نہیں دو ائرکرافٹ کی بات ہو رہی تھی جتنے بھی ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں اور جیو پولٹکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تھے ایف سکسٹین کے ایملیو ورجنز جو کہ ڈینمارک کے تھے اور امریکہ انہیں بیچنا چاہتا تھا سیکنڈ ہینڈ کے طور پر ارجنٹینہ کو اور دوسرا ہے جی ایف سیونٹین بلوگ 3 ایون دو پار آر فلائنگ کوسٹ کی بات کی جائے جی ایف سیونٹین کی فلائنگ کوسٹ اراؤنڈ سیون تھاؤزن ڈالرز کے آس پاس بنتی ہے جبکہ ایف سکسٹین کی نائن تھاؤزن یا تین تھاؤزن یو اس ڈالرز کے آس پاس بنتی ہے پار آر کی سو یہاں کلیر ایج جو ہے وہ جی ایف سیونٹین کو حاصل ہے کیونکہ ارجنٹینہ ایک کوسٹ افیکٹیو سولیشن بھی دیکھ رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ایف سکسٹین ویسے بھی ایک میڈیم ویڈ ایرکرافٹ ہے تو اس کا مہنگا ہونا سمجھ میں بھی آتا ہے تو اوبرال میلاج علا کر بات کی جائے تو یہ سب کا سب فنڈا جیو پولٹکس کا ہے جہاں ایک تیسرا کھلاڑی یعنی کی یوکرین نے آکے امریکہ کے لیے کچھ ایسی سیچویشن پیدا کر دی ہے کہ آگے کھائی اور پیشے سمندر والا حساب ہے اگر یوکرین کو ایف سکسٹین نہیں دیتے تو رشیا ان کی بینڈ بجا رہا ہے اور اگر وہ ایف سکسٹین بچا کے رکھیں گے ارجنٹینہ کے لیے تو پھر یوکرین کے ساتھ ان کی جو کمیٹمنٹ ہے اس پر ڈینٹ پڑ جائیں گے اور فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈینمارک اپنے ایف سکسٹین دے دے گا یوکرین کو سو یہ چیز چائنا اور پاکستان کے لیے تمام رستے ہموار کر دیتی ہے کہ وہ اس ڈیل کو فائنلیز کر سکے بٹ میں دوبارہ کہہ دوں یہ ڈیل دوہزار پچیس چھبیس کے ٹائم لائن میں ہے جب تک بلوک تھری پاکستان ائر فورس کی ضروریات کے مطابق نہیں بن جاتے اس کے بعد ہی پاکستان ائرنورٹکل کمپلیکس اور چینڈو ائرکرافٹ کورپریشن کسی دوسرے ملک کے لیے یا پھر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹ کسٹمر کے لیے جی ایف سیونٹینز کو پروڈیوز کرے گا بٹ اس کی ایمرجنسی صورتحال پی موجود ہوتی ہے جہاں آپ جلدی میں ایک ملک کو کوئی چیز پروائیڈ کر دیتے ہیں سو میت کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ